منشیات فروشی ایک لانت ہے اور یہ معاشرے خصوصاً ہماری نوجوان نصر کو بالکل یہ تباہ کر رہی ہے اس سلسلے میں آجی صاحب کے خصوصی وی ان کے مطابق منشیات اور بدکاری کے اگڑے وغیرہ ان کا کلہ کمل کیا جائے اس سلسلے میں سرگودہ پولیس کی جو بھرپور مہین جاری ہے تو منشیات فروشی ایسے گندے جرم میں بڑے مگم اچھوں پر ہاتھ لالا جا رہا ہے یہ ایک ایفٹ ہے سرگودہ پولیس کی کہ پشاور سے یہ منشیات لا کے تو مختلف جگہ پہ یہ آگے سپلائی کرتے تھے تو مخبری کی بنیاد پہ یہ تھانا فیکٹری اریا والوں نے اس کو منیج کیا اور ایک بڑی مقدار جو بائیس کیجی جو ہے وہ چرس یہ ہے یہ اس میں برامد ہوئی ہے اور یہ گروپ کی شکل تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایک پلاننگ ہوتی ہے نا کہ فیملی سمجھا جائے تھا کہ کہ فیملی یہ ہو تو بندہ اگنور کر دیتا ہے پھر تو فیملی یہ اور اکیلا بندہ ہو تو اس کو در اچھی طرح چیک کر رہا سکتا ہے تو انہوں نے اس کو ایک سپلائیٹ کیا ہے ہمارے جو ایک پوزیٹیو چیز ہے ہمارے معاشرے کی اس کو انہوں نے میس یوز کیا ہے اور انہوں نے گروپ کی شکل میں فیملی کی شکل میں اپنے آپ کو کیموفلائز کر کے تو یہ منشاہت انہوں نے سپلائی کر رہے تھے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پکڑے گئے اور اور بھی انشاءاللہ انٹیروگیشن کی جاری ہے اور بھی انکشافات ہوں گے اس طرح یہ کہاں سے لیتے تھے کس طرح آگے سپلائی ہوتی تھی تو اس سلسلے میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میڈیا پروپی کا ہماری ایفرٹس کو اور اگر آپ لوگ میں پاس مزید نشاندہی آپ کی ہوگی اور ہمارا ایک کواڈینیشن ہوگا تو انشاءاللہ اور بھی جو مجرے میں پکڑے جائیں گے اور یہ ہماری سپیشلی منشیات کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں ہمارے بھی ہو سکتے ہیں اس پر ہمیں اور زیادہ ایفرٹس کرنی سے شکریہ جی یہ بھی تفتیش میں سامنے آئے گا ابھی چیک کریں گے انٹیروگیٹ کریں گے پھر پہ چلے گا یہ جو ہے کہ پشاور سے آپ بتا رہے چلے تو راستے میں کوئی کسی نے چیک نہیں کیا اب وہی میں کیا رہا ہوں کہ یہ گا خواستر میں اپنے پر پکڑے گئے کوئی مخبری وہاں سے ہماری گھڑڑلہ کے کوئی ہے ان کی بہنڈلہ کے لئے ہیں کوئی کہہ رہا ہوں ہے ہاں جی ان کی بہنڈلہ کے لئے ہیں ہماری گھڑڑلہ کے لئے ہیں سوسائٹی کی گھڑڑڑلہ کے لئے ہیں کہ یہ اس طرح پکڑے گئے مخبری کی بنیاد پہ تو وہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیم آفلیز کیا ہوا تھا